عمریا جلی کی کوتوالی پولس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پولس نے عوید روپ سے گوونش کا پریوہن کرتے ہوئے ایک ٹرک کو ضبط کیا ہے ساتھی بیس مویشیوں کو اپنے حوالے میں لیا ہے پولس سے ملی سوچنا کے آدھار پر کاروائی کرتے ہوئے بیس مویشیوں کو ضبط کیا گیا ہے ساتھی واہنچالک کو حراست میں لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مویشیوں کو بڑھار سے خرید کر اتر پردیش کے راجعپور بازار میں پہنچایا جا رہا تھا واہنچالک شمشیر علی نے بتایا کہ ہم یہاں کام محمد احمد کے نیترتو میں کرتے ہیں اور راجعپور بازار میں ان مویشیوں کو ڈیمانڈ کے انسار کاٹا جائے گا پھکت ماملے کی جانکاری پولس کو رویل راجعپور سنگٹھن دوارہ دی گئی تھی جس کے آدھار پر پولس نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے ہم لوگ صبح روز تہلے نکلتے ہیں اسی درمیان گاڑی کا نمبر دیکھے اور یہ گاڑی کے بارے پہلے سے بھی اپنے کو جانکاری تھی اور یہاں سے چوری کر کے کافی بھیس لے گئے ہیں لوگ چورا کے حالے آتے ہیں مقدمہ جو ہے نروز آباد کا ہی ہے نروز آباد کے ہی بیپاری کا قائم ہے چوری کا اس نے چندوار گاؤں سے چار بھیسے چورا کے اور کہہ کہ تکٹنے کے لیے بیجی نہیں سانو نام ہے اس کا اچھتی بھی یہی کام کر رہا ہے کئی برسوں سے یہاں کچھ کی بھیس چورا کے بھیج لے جانا کٹنے کے لیے بھیجنا ان کا آئے دن کا یہی کام ہے فلحال پولیس دوارہ واہن چالک سے پوچھتاج کی جا رہی ہے جس میں اور بھی گوونج کا پریوہن کرنے والوں کا خلاصہ ہو سکتا ہے اس میں ایک تک یو پی تہتہ ایک تینس پچھتر میں 20 لگ بھیس روڈ پائی گئے اس میں چالک دوارہ کوئی دستہ بھی نہیں پتایا تھا اس کو کاروائی کیا ہے کاروائی چل رہی ہے باقی ابھی ست جگتی ہے تھانا پریسر میں چھوٹ جائے گی جس آر ٹائمز کے لیے عمریا سے پروین تیواری کی ریپورٹ